بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن ایک حکمران محل میں بیٹھا تھا جب اس نے محل کے باہر ایک سیب فروش کو آواز لگاتے ہوئے سنا سیب خریدیں سیب حاکم نے باہر دیکھا ایک دہاتی آدمی اپنے گدھے پر سیب لادے بزار جا رہا ہے حکمران نے سیب کی خواہش کی اور اپنے وزیر سے کہا خزانے سے پانچ سونے کی سکھیں لے لو اور میرے لیے ایک سیب لاؤ وزیر نے خزانے سے پانچ سکھیں نکالے اور اپنے معامن سے کہا یہ چار سونے کے سکھیں لیں اور ایک سیب لائیں معامنے وزیر نے محل کے منتظم کو بلایا اور کہا سونے کے یہ تین سکھیں لے رہیں اور ایک سیب لائیں محل کے منتظم نے محل کے چوکیداری منتظم کو بلایا اور کہا یہ دو سونے کے سکھیں لیں اور ایک سیب لائیں چوکیداری کے منتظم نے گیٹ سپائی کو بلایا اور کہا یہ ایک سونے کا سکہ لے لو اور ایک سیب لاؤ سپائی سیب والے کی پیچھے گیا اور اسے گریبان سے بکر کر کہا دہادی انسان تم اتنا شور کیوں کر رہے ہو تمہیں نہیں پتا یہ مملکات کے بادشاہ کا محل ہے اور تم نے دل و دہلا دینے والی آوازوں سے بادشاہ کی نیر میں خلل ڈالا ہے اب مجھے حکم ہے تجھ کو قید کر دوں سیب فروش محل کی سپائیوں کی قدموں میں گر گیا اور کہا میں نے غلطی کی جناب اس گدھے کا بوجھ میری محنت کے ایک سال کا نتیجہ ہے یہ لے لو لیکن مجھے قید کرنے سے معاف رکھو سپاہی نے سیب لیے اور آدھے اپنے پاس رکھے اور باقی اپنے منتظم افسر کو دے دیے اور اس نے اس میں سے آدھے رکھے اور آدھے اوپر کے افسر کو دے دیے اور کہا یہ بان سونے کے سپکے والے سیب ہیں افسر نے ان سیبوں کا آدھا حساب محل کے منتظم کو دیا اور اس نے کہا ان سیبوں کی قیمت دو سونے کے سکے ہیں محل کے منتظم نے آدھے سیب اپنے لیے رکھے اور آدھے اسسٹنٹ وزیر کو دیے اور کہا ان سیبوں کی قیمت تین سونے کے سکے ہیں اسسٹنٹ وزیر نے آدھے سیب اٹھائے اور وزیر کے پاس گیا اور کہا ان سیبوں کی قیمت چار سونے کے سکے ہیں وزیر نے آدھے سیب اپنے لیے رکھے اور اس طرح صرف پانچ سیب چھوڑ کر حکمران کے پاس گیا اور کہا یہ پانچ سیب ہیں جن کی مالیت پانچ سونے کے سکی ہیں حاکم نے اپنے آپ سوچا کہ اس کے دوری حکومت میں لوگ واقعی امیر اور کشحال ہیں کسان نے پانچ سیب پانچ سونے کے سکیوں کے عوض فروخت دیے ہر سونے کے سکی کے لیے ایک سیب اور لوگ ایک سونے کے سکی کے عوض ایک سیب خریدتے ہیں یعنی وہ امیر ہیں اس لیے بہتر ہے ٹیکس میں اضافہ کیا جائے اور محل کے خزانے کو بھر دیا جائے اور پھر عوام میں غربات بڑھتی گئی سٹوری پساند آئی ہے تو لائک اور کومیٹ کریں چینل پڑی میں سو سبکرائب ضرور کریں